بیس جہسد الدین ویسی صدرکل ہنمیلی سے تحاد المسلمین ورکنے پارلیمنٹ حیدرباد نے گیانواپی مسجد کے تحانے میں وارنسی کی زلہ عدالت کی جانب سے پوجا کی اجازت دینے کے فیصلے کو غلط اور عبادتگاہوں کے خانون کے خلاف خرار دیا ہے گیانواپی مسجد کے تحانے میں وارنسی زلہ عدالت نے پوجا کی اجازت دے دی ہے عدالت کے فیصلے پر بیس جہسد الدین ویسی نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرک جج نے مسجد کے تحانے میں پوجا کی اجازت دے دیتے ہوئے مخدمے کے فیصلے کو خطیہ دے دی ہے جبکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ سن 1993 سے وہاں کوئی سرگرمیاں نہیں ہوئی تیس برس سے جب کوئی سرگرمی نہیں ہوئی تو پھر کیسے اچانک مسجد کے تحانے میں پوجا کی اجازت دی جا سکتی ہے بیسٹ آویسی نے کہا کہ ڈسٹرک جج نے عبادت گاہوں کے خانون کی مکمل خلاف ورزی کی ہے انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ اس میں مورتیاں کہاں پر ہے تیس سال کے بعد جب وہاں پر پوجا کی اجازت دی جا رہی ہے تو کم اس کم فریح ثانی کو تیس دن کی محولت دی جا دی لیکن جج نے سات دن کے اندر پوجا کے انتظامات کرنے اور وہاں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہدایت دے دی ہے اور وہ فیصلہ سراسر غلط ہے بیسٹ آویسی نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی جب تک اپنی خاموشی کو نہیں توڑیں گے اور صاف طور پر یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی حکومت عبادت گاہوں کے خانون پر خائم ہے اور اس پر عمل کرے گی تب تک اس طرح کے تنازات کا سلسلہ جاری رہے گا اسد الدین اویسی نے یہ سوال پوچھے جانے پر کہ کیا ایودیا جیسی صورتحال ملک میں دوبارہ پیدا ہوگی کہا کہ ہندوستان میں 6 دسمبر جیسی صورتحال دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے آپ کو جاننا چاہیے کہ آج جج صاحب کا آخر دن تھا ریٹائرمنٹ تھا دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے سترہ جنوری کو ڈسٹرک میجسٹریٹ کو ریسیور اپائنٹ کیا تیسری بات یہ ہے کہ آج جنہیں جو فیصلہ لیا ہے وہ تو پورے کیس کو ہی ڈیسائیڈ کر دیا انہوں نے آپ نے ایک تو کتنے نائنٹی تری کے بعد سے اب تک خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا تھا اب مسجد کے تیخانے کو آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے تو پورا کیسے ڈیسائیڈ کر دیا پھر کتنے سال ہو گئے نائنٹی تری سے آپ تیس سال ہو گئے ہاں اس میں مورتیاں کہاں ہیں کہ کیسے معلوم ان کو تو یہ پلیسز و ورشپ ایک کا وائلیشن ہے بھئی تیس سال میں ہے تیس سال کے بعد آپ یہ کام کی اجازت دے رہے ہیں تو ان کا تو ایک کام تھا کہ آپ ان کو تیس دن کا ٹائم دیتے ہیں اپیل کے لیے آپ کہتے ہیں کہ سات دن میں پورا نکال دو گریلز نکال دو اور آپ اجازت دے دیے تو یہ سراسر غلط فیصلہ ہے اور آخری بات یہ ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار جب تک اپنی خاموشی کو توڑے گی نہیں اور صاف طور پر کہے گی نہیں کہ ہم پلیسز و ورشپ ایک کے اوپر سٹینڈ بائی کرتے ہیں یہ پورے تنازے چلتے رہیں گے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جب بابری مسجد کا ٹائٹل سوٹ کا ججمنٹ آیا تھا میں نے جس اپریہنشن کا اظہار کیا تھا کہ وہ فیصلہ یقینا سپریم کورٹ ہمارا آخری کورٹ ہم عزت کرتے ہیں اور فید کی بنیاد پر آنے سے یہ تمام چیزیں کھل رہی ہیں اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں پلیسز و ورشپ ایک کو بیسک سٹیکچر کا حصہ خرار دیا گیا تھا تو پھر یہ لور کورٹ سن کیوں نہیں رہے ہیں اور کے اندر سرکار کیوں نہیں بول رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب انتظامیہ کمیٹی شاید علاباد ہائی کورٹ میں اب اس ججمنٹ غلط فیصلے خرار اپیل کرے گی اب نہیں معلوم کیا فیصلہ گا ہمارا سترہ جنوری کو ایک بات کہتے ہیں پھر ریسیور کو بولتے ہیں یہ کر دو آپ آخری دن آپ کا خرار ان کا اختیار ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا میں آپ کے ویورز کے سمجھنے کے لئے کہہ رہا ہوں اور پلیسز و ورشپ ٹیک کا مطلب کیا ہے تیس سال سے کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ ان کو تیس دن نہیں دیتے یہ چیزیں ہیں سر میرے سوال اسی جو لہا ہوا ہے ہندو پکشی و لویر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری بڑی جیت ہے آنے والے سمجھ میں ایودیا جیسا ہی جب آگے بحث ہوگی تو اس کو لے کر ایودیا جیسا ہی پڑا ہمائے ہاں چھے ڈیسمبر دوبارہ ہو سکتا ہے اس دش میں چھے ڈیسمبر دوبارہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے بھائی ایٹی سکس ہوا پھر ہو سکتا ہے جب جی بھی پن تھے دوبارہ ہو سکتا ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹن جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد موسیقی